بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج فنکشنل عربیک کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں مرقب اضافی مرقب اضافی مرقب کا معنی مجموعہ اضافی کا لفظ اضافت سے بنا ہے اضافت کا معنی نسبت تعلق تو مرقب اضافی ایسا مرقب ہے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ کوئی نسبت بتائی گئی ہو کوئی تعلق ظاہر کیا گیا ہو ویسے اس کو جو ہم عام تعریف کی کرتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں کہ جو مضاف اور مضاف الہ سے مل کر بنے اسے ہم مرقب اضافی کہتی ہیں اب مضاف اور مضاف الہ کو ذرا سمجھ لیں نیچے آجائیں آخری لہن پہ دیکھیں مضاف وہ اسم ہے جس کا تعلق بتایا گیا ہو دوسرے کے ساتھ اور مضاف الہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ تعلق ظاہر کیا گیا ہو مثلا بیت اللہ اللہ کا گھر اس کا ترجمہ ہے اللہ کا گھر بیت اللہ اب آپ خود سوچیں کہ بیت کا تعلق اللہ کے ساتھ بتایا گیا ہے جس کا تعلق بتایا گیا ہو اس کو مضاف کہتے ہیں جس کے ساتھ تعلق بتایا گیا ہو اس کو مضاف الہ کہتی ہے کیونکہ تعلق یا نسبت کو عربی میں اضافت کہتے ہیں اس لئے اس کو مرقب اضافی کہا ریا تو دوسری مثال دیکھئے سقف البیت گھر کی چھت سقف کا تعلق چھت کا تعلق گھر کے ساتھ بتایا گیا ہے تو سقف مضاف ہے اور البیت مضاف الہ ہے ورقل کتاب کتاب کا کاغذ اس میں ورق کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے ورقو مضاف ہے اور الکتاب مضاف الہ ہے یہ تعلق کبھی نسبت کبھی ملکیت کا ہوتا ہے اور کبھی بیسے شرف کے طور پر ہوتا ہے چوتھی مثال دیکھئے قَالَ مُوْكَا تیرہ کلم اس میں قَالَ مُوْ مضاف ہے کَا تیرہ یہ اس میں ضمیر ہے پروناؤن یہ مضاف الہ ہے رب و نام رب مضاف ہے نا ہمارا یہ مضاف الہ ہے باب و غرفت القلیتِ کالج کے کمرے کا دروازہ اس میں باب و مضاف ہے غرفتِ مضاف الہ ہے پھر غرفتِ مضاف ہے القلیتِ مضاف الہ ہے یعنی باب کا تعلق غرفہ کے ساتھ ہے تو یہاں تک غرفتَ باب مضاف غرفتِ مضاف الہ پھر غرفت القلیتِ کالج کا کمرہ اس میں غرفت کا تعلق کالج کے ساتھ ہے اب ان آخری دو لفظوں کو اگر اکٹھا کیا جائے غرفت القلیتِ تو پھر غرفتِ مضاف ہے اور القلیتِ مضاف الہ ہے اب تھوڑا سا ہم ان کے قوائد پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا بیت اللہ کا ترجمہ کریں اللہ کا گھر تو بیت کا ہم نے ترجمہ بعد میں کیا ہے اللہ کا ترجمہ پہلے کیا ہے سختوں کا ترجمہ بعد میں کیا ہے البیت کا ترجمہ پہلے کیا ہے گھر کی چھت ورقل کتابِ ورقل کتاب کا کاغذ کتاب کو پہلے لے آئے اردو میں ورقل کتاب کو بعد میں لے آئے کالا موکا کاغ کا ترجمہ تیرا پہلے ہے کالا مو بعد میں ہے تو پتہ چلا کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے قوائد کی طرف آئیے پہلا قیدہ قلیہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ عربی دبان میں مضاف پہلے ہے بیت اللہ میں دیکھیں اور مضاف الہ بعد میں ہے جبکہ اردو میں دیکھیں اللہ کا گھر اردو میں مضاف الہ پہلے ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے ہر مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں رب و نا ہمارا پروردگار اردو میں عربی میں رب و پہلے ہے ہمارا بعد نا بعد میں ہے اردو میں ہمارا پہلے ہے بروردگار بعد میں ہے اسی طرح باب و غرفت القلیہ میں دیکھنے باب و مضاف پہلے ہے غرفہ مضاف الہ بعد میں ہے پھر غرفہ مضاف جو تھا مضاف علیہ جو تھا اب وہ مضاف ہے اب وہ مضاف ہے اور وہ مضاف علیہ جو ہے وہ بعد میں ہے اور اردو میں ہمارا مضاف علیہ پہلے آ گیا ہے اور جو ہے وہ نہ ہمارا مضاف علیہ پہلے ہے اور مقفروردگار مضاف بعد میں ہے دوسرا قیدہ قلیہ دیکھئے نمبر دو مضاف نکرہ اور مضاف علیہ معرفہ ہوتا ہے اس کو سمجھیں بیتو اس پر ال نہیں لگا ہوا کسی کا خاص نام نہیں ہے یہ نکرہ ہے سکفو ورکو کالمو یہ نکرہ ہیں سب اور اللہ معرفہ ہے رپر ناؤن ہے اس میں علم ہے البیت اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے البیت یہ ایسا معرفہ ہے جو معرف بلام ہے القتاب بھی معرفہ ہے مضاف علیہ قا ضمیر اس میں ضمیر جو ہے اس معرفہ کی اقسام میں سے ہیں لہذا یہاں بھی مضاف علیہ معرفہ ہے رب و نا میں نا ضمیر ہے یہاں بھی ضمیر مضاف علیہ معرفہ ہے ہاں باب و غرفت القلیہ جس میں ایسا مرقب اضافی جس میں غرفہ مضاف بھی ہے مضاف علیہ بھی ہے الکلیہ صرف مضاف ہے باب وہ صرف مضاف ہے غرفہ مضاف بھی ہے مضاف علیہ بھی ہے الکلیہ صرف مضاف علیہ ہے اب جو صرف مضاف علیہ ہے وہ معرفہ ہے الکلیہ جو صرف باب ہے وہ نکرہ ہے رہ گیا غرفہ یہ باب کا تو مضاف علیہ ہے لیکن الکلیہ کا مضاف بھی ہے تیسرا قائدہ کلیہ دیکھئے مضاف مرفوع اور مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے مرفوع کا مطلب ہے جس کے آخر پر رفع ہو رفع کی نشانی ہے آخر پر پیش کا آنا یا دو پیش کا آنا ورکو کلامو ربو بابو بیتو یہ مرفوع ہے اس کے آخر پر رفع ہے اور رفع کی نشانی پیش ہے مجرور کیا ہوتا ہے مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے جس کے آخر میں جر جر کی نشانی ہے زیر اللہ البیتِ القتابِ غرفتِ القلیتِ اب یہاں مجرور والی بات سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کلامو کا پر تو زیر نہیں ہے زبر ہے رب و نا پر بھی زیر نہیں ہے زبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلامو کا میں اسم جو مضاف علیہ ہے وہ اسمِ ضمیر ہے رب و نا میں جو مضاف علیہ ہے نا وہ اسمِ ضمیر ہے اسمِ ضمیر ایسا ہے ایسا اسم ہوتا ہے جس پر رفع نصب جر کی علامتیں نہیں آتی وہ جیسے ہے ویسے رہتا ہے اس کو ہم اسطلاح میں اسمِ مبنی کہتے ہیں کہ اسمِ ضمیر جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر زیر تبدیل نہیں ہوتی تو اس لئے اس پر تبدیل نہیں ہوا ورنہ ہے یہ بھی مجرور لیکن اس پر مجرور والی علامت نہیں آتی مرفوع والی بھی نہیں آتی یہ جیسے شروع سے ہوتا ہے ویسے پر ویسے رہ جاتا ہے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا تو اس لئے نمبر چار کو دیکھئے مضاف علیہ جب اسمِ ضمیر ہوتا ہے جیسے مثال نمبر چار اور پانچ میں ہے تو پھر اس کے آخر پر زیر نہیں آتی بلکہ کوئی حرکت بھی نہیں آتی جیسی اس کی حرکت اپنی ہوتی ہے شروع سے وہی رہ جاتی ہے کیونکہ اس میں ضمیر مبنی ہوتا ہے اور مبنی کی حرکت وہی رہ جاتی ہے جو اس کی پہلے سے ہوتی ہے وہ اعراب کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی پانچ بھی بات جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف علیہ بھی ہوتے ہیں جیسے مثال نمبر چھے میں ہے بابو غرفت القلیت کالج کے کمرے کا دروازہ اس مثال میں بابو مضاف ہے غرفت مضاف علیہ ہے پھر غرفت مضاف ہے اور القلیہ مضاف علیہ ہے گویا اس مثال میں غرفہ پچھلے باب کا مضاف علیہ بھی ہے اور القلیہ کا مضاف بھی ہے تو غرفہ ایک ایسا لفظ ہے اس مثال میں جو مضاف بھی ہے اور مضاف علیہ بھی ہے یہ ایک اور بات لازمی طور پر سمجھیں وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ نمبر سات آپ خود لکھیں وہ سات نمبر یہ ہے کہ بابا بیالف با بیالف با القلیتے ترجمہ لکھیں کالج کے دو دروازے بابا القلیتے کالج کے دو دروازے یہ دو دروازے کیا ہے کس کا ترجمہ ہے بابا نے اصل میں تھا بابا نے تصنیہ کسیگا آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ تصنیہ بنانے کے لئے واحد کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں قلمن سے قلمانے دو کلمانے بابن سے بابانے دو دروازے اب میں نے آپ کو مثال لکھوا یہ ہے ساتھویں مثال بابا الغرفتے نون نہیں لکھوایا اصل میں نون ہے اس میں اصل میں ہے بابانے الغرفتے لیکن نون نہیں لکھا جائے گا بابا الغرفتے کیوں یہی قیدہ پلی آپ کو سمجھانا ہے کہ مرقب اضافی میں جب مضاف بابان تصنیہ کا سیغہ ہو بابان تو نون اس کا نہیں لکھا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتی ہے جیسے فیل مدارے کی گردان میں نون اعرابی ہوتا ہے اور وہ بھی گرا دیا جاتا ہے فیل عمر میں جا کر فیل نئی میں اور جگہوں پر اسی طرح تصنیہ قانون جب مرقب اضافی میں مضاف جب تصنیہ بن کر آئے تو اس قانون اعرابی گرا دیا جاتا ہے پھر بابانے الغرفتہ کی بجائے ہم لکھیں گے بابا الغرفتہ کمرے کے دو دروازے اسی طرح آٹھویں مثال لکھئے خود لکھیں آپ اٹھائیں آپ کاغذ کلم لے رکھیں مسلمون پاکستان تو اس میں نون نہ لکھیں مسلمون باکستان پاکستان کے مسلمان یہاں پھر نون نہیں لکھی جا رہی یہ کیا ہے یہ اصل میں تھا مسلمون جمع مذکر سالم تو جب جمع مذکر سالم کسی گا مرقب اضافی میں مضاف بن کر آئے گا یعنی اصل میں تھا مسلمون باکستان پاکستان کے مسلمان تو اس قانون عربی بھی گرا دیا جاتا ہے باقی بچے گا صرف مسلمون پاکستان پاکستان کے مسلمان اب یہ آپ قیدہ قلیہ لکھیں کہ نوٹ یا اس کی نمبریں میں لکھ دیں کہ مرقب اضافی میں یہ لکھیں مرقب اضافی میں جب نون پر نون پر دبر ہے بابانے میں نون پر دے رہے تو ان کا یہ نون عربی گرا دیا جاتا ہے جیسے بابانے سے بابا الورفات مسلمون سے مسلم پاکستان جی یہاں تک جو بات سمجھ لیا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور اٹنڈنس دیتے وقت ساتھ دو مثالیں بھی لکھ کر سینڈ کریں تاکہ پتہ دلے کہ آپ نے لکچر سنا بھی ہے سمجھا بھی ہے